مجدور پیدل مجدور پیدل مجدور پیدل بزرگ مہانگری ممبئی میں بھیق مانگ کر گزارہ کرتے تھے اس وقت میں جہاں پر آئے تو دور اپنے بھی اپنوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ایسے میں ہر ستیتی کو سمپردائکتہ کے چشمے سے دیکھنے والے لوگوں کو ان کی دوستی سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ تینوں ایک دوسرے کا سہارہ بن کر کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں عبدالل کہتے ہیں لوگ ڈاؤن لگا تو تینوں کو احساس ہوا کہ اب بچی کچھ زندگی اپنی مٹی پر گزار نہیں ہے اسی لیے نکل پڑے تینوں پندرہ سو کلومیٹر کا سفر ایک ساتھ تیہ کرنے اور بڑتی عمر کی دھیمی رفتار کے ساتھ لگ بھگ پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیہ بھی کر چکے ہیں دس مائی کو یہ تینوں اندور شہر کی مانپور سیما میں پہنچے تھے آگے آگے لاتھی ٹیکتے ہوئے عبدالل کے کندھے اس سفر میں رادہ شام اور جمیر کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں راستے میں عام لوگوں کی مدد سے پیٹ بھرنے کو کچھ مل جاتا ہے جس سے آگے کا سفر تیہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے اور سامان کے نام پر ان تینوں کے پاس صرف ایک پوٹلی اور ایک لاتھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تصفیریں ہمارے سسٹم کو آئینہ دکھانے کا کام کرتی ہیں کہ کیا ہمارا سسٹم اتنا لاچار ہے یا پھر بس وہ آنکھیں موند کر ان سبھی لوگوں کی تکلیفوں کو نہ دیکھنے کا ڈھونگ کر رہا ہے یہ سوال ہے سیدھے ہماری سرکار کے لیے کہ آخر اور کب تک ان گریبوں کو ایسے ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کب تک بے بسی کی یہ تصفیریں دیکھنے کو ملے گی نیوز دیسک